اب سوال یہ ہے کہ کیا گھوٹالے میں بھی گھوٹالا ہو سکتا ہے؟ کم سے کم ستیم کی معاملے میں یہی صاف نظر آ رہا ہے انڈیڈیڈی کو جو جانکاری ملی ہے اس کی مطابق راجو نے جو قبول نامہ اپنا دیا تھا اس میں بھی انہوں نے کئی باتیں چھپائی ہیں یہ بات اب دیرے دیرے جانچ میں سامنے آ رہی ہے کیا رامالنگا راجو کا سچ بھی کورا جھوٹ ہے؟ یا راجو نے اپنے قبول نامے میں بھی پورا سچ نہیں بتایا ہے؟ رامالنگا راجو نے اسطیفہ دیتے وقت قبولا تھا کہ اس نے لگاتار کئی سال تک کمپنی کی بیلنس شیٹ میں گھڑ بڑی کی راجو نے بتایا تھا کہ وہ کمپنی کا کیش ریزر اور منافع سب کچھ بڑھا کر دکھاتا رہا لیکن اب تک ہوئی جانچ میں ماملہ اور الجھا ہوا نظر آ رہا ہے جانچ ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ اگر ستیم کے کھاتے میں پیسہ تھا ہی نہیں تو بینکوں سے ہر سال ٹی ڈی ایس سرٹیفیکٹ کیسے دیتے رہے؟ مثال کے لیے دو ہزار ساتھ دو ہزار آٹھ کے بتیئے سال میں بینکوں نے ستیم کو اکسٹھ کرول روپے کا ٹی ڈی ایس سرٹیفیکٹ دیا جس کا مطلب ہے اس دوران ستیم کے پاس چار ہزار چار سو کرول روپے کی ایف ڈی تھی جن پر قریب دو سو ستاون کرول روپے کا بیاج آ رہا تھا اس کے علاوہ ستیم کی ستیانوے فیصدی کمائی ایکسپورٹ سے ہوتی ہے اس کے لیے ریزر بینک کے پاس سافٹ ایکس فارمز جمع کرانے ہوتے ہیں اور اگر یہ فارم جمع کرانے کے چھے مہینے کے بھیتر پیسہ نہیں ملتا تو اس کی سوچنا ریزر بینک کو دی جاتی ہے یعنی اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ ستیم کا کافی پیسہ بکایا تھا تو اس کی سوچنا ریزر بینک کے پاس کیوں نہیں ہے رامہ لنگا راجو کے بارہ سو تیس کروڑ روپے کا انتظام کرنے کے دعوے کی بھی جانچ کی جا رہی ہے اگر واقعی میں رامہ لنگا راجو نے اتنے پیسے کا انتظام کیا تو وہ کہاں ہے ستیم میں اس رقم کا استعمال کیسے کیا گیا ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ جس رامہ لنگا راجو نے ستیم کو کھڑا کیا اسی نے اس کی قبر کیوں کھوز دی جانکار مانتے ہیں کہ شاید رامہ لنگا راجو کے پاس اب کوئی وکلپ نہیں بچا تھا کمپنی کنگال ہو چکی تھی اور اس کا سچ ہر حال میں سامنے آنا ہی تھا حیث آباد سے امہ صدیر کے ساتھ عجی شرما انڈی ٹی وی انڈیا کے لیے